جی میں سجاد اسین شاہ آپ کو اپنے دبائی ٹرک ڈرائیور لائف سٹائل چینل پر خوش امبیت کہتا ہوں ست بسم اللہ جی آئینوں اور ست سری کالتا سارے میں تران ساڑھا چینل خاص طورت ہے پنجابی لوکان وستے ہی ہے جتنے ہی ساڑھے ٹرک ڈرائیور حضرات ہوں ساڑھی کوشش ہے کہ جتنی ہی معلومات ہوں وہ فیڈ کیتے ہیں چاہتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے زیادہ ٹاپک ہوگا کہ اگر اس کا آپ امپلائیمنٹ ویزا لیتے ہیں تو کیسے آپ نے پھر میڈیکل اور پروٹیکٹر کرا کے ائرپورٹ سے دبائی جانے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ امپلائیمنٹ ویزا نہیں لے سکتے ٹرانسپورٹ کا تو آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں وزٹ ویزا اپلائی کریں تاکہ وہاں جا کے آپ پھر مختلف جاب کو سرچ کریں اور اسی کے بعد پھر آپ وہاں سے اپلائیمنٹ ویزا لیں تو وزٹ ویزے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دبائی کا کوئی بھی ایل ایل سی کا بادہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کسی بھی ٹیپنگ والے کے پاس جائیں اور ان کے مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ ہے جس طرح پاسبورٹ کی فرنٹ اور سیکنڈ کاپی ہے آئیڈی کارڈ کی کاپی ہے فوٹو ہے آپ کا پھر ہوتل ریزرویشن بوکنگ ہے اور ہیلت انشورنس کاڈ ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ اٹیج کریں گے تو آپ کا وزٹ ویزا وہاں سے نکل آئے گا وزٹ ویزے میں چار کٹیگری ہیں 30, 60 days, 90 days اور 120 days اگر آپ 60 days کا اپلائی کر رہے ہیں تو 1500 درم آپ کی فیس لے گا ٹیپنگ والا اور آپ کو اپلائی کر کے دے گا اسی طرح اگر آپ 90 days کا کر رہے ہیں تو 1600 درم فیس ہے اور اگر آپ 120 days کا کر رہے ہیں تو 1800 درم فیس ہے باقی آپ پھر انڈیا اور پاکستان کی کلکولیشن اس کے ساپ سے کر سکتے ہیں لیکن آج کال انہوں نے 2000 بائی میں کچھ نئی تبدیلییں کر دی ہیں تو یاد رہے کہ ان تبدیلیوں پہ آپ نے ضرور فوکس کر دیں اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے جاب سرچ کرنی ہے تو سب سے پہلے جب آپ ٹکٹ کروائیں گے تو آپ کا ریٹرن ٹکٹ اوریجنل ہونا چاہیے اس سے پہلے مختلف جگہ پہ ہمارے جتنے بھی ٹریول ایچینٹ پائی ہیں وہ فیک اور ڈمی آپ کو ٹریول ریٹرن ٹکٹ بنا کے دیتے تھے لیکن اب آپ کو اوریجنل ریٹرن ٹکٹ ساتھ چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ کو ہٹل کی جو بکنگ ایر ریزرویشن ہے وہ بھی آپ کو اوریجنل چاہیے اس کے علاوہ جب آپ ائرپورٹ پہ ہوں گے تو پانچ ہزار درم اٹلیس آپ کے پاس پیمٹ ہونی چاہیے پانچ ہزار درم آپ کے ہینڈ میں آپ کے جیب میں ہونا چاہیے یہاں سے یہ بھی پاکستان سے بھی یہ چیک کریں گے ادروائز دبائی میں پہنچ کے وہ لوگ ان چیزوں کے بغیر آپ کو ائرپورٹ سے اٹ نہیں ہونے دیں گے ادروائز وہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیں گے کتنی مسالیں ہماری سامنے ہیں جو لوگ ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے پھر وہاں جا کے آپ نے بقیدہ مختلف کمپنی میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں یا لیبر کمپنی میں آپ اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد پھر وہ ویزا نکالنا ہے آپ پاکستان واپس آ جائیں انڈیا واپس آ جائیں جہاں سے پھر وہ ویزا آپ کو بھیجیں گے تو اسی طرح کا پرسیجر اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے وہ آپ اڈاپٹ کر کے دوبارہ چلے جائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسان لفظوں میں ہماری ویڈیو آسان لفظوں میں سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہ ہے خاص طور پر اگر کسی نے ویزا بھی لینا ہو تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم انہیں ویزا بھی دیں گے اور ٹرانسپورٹ کمپنی کا ویزا بھی دیں گے انشاءاللہ تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ہم اپنا بہت سا خیار رکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خورم رکھے اللہ حافظ